السلام علیکم دوستو دوستو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں جی عمرہ کے لیے جانا ہو تو پھر کون سی چیزیں ضروری ہیں جو آپ نے ساتھ لے کے جانی ہے اللہ نے پھر سے موقع دیا ہے اور میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور جو جو چیزیں ساتھ لے کے جا رہا ہوں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے احرام کی ضرورت پڑتی ہے جی یہ ایک احرام ہے ٹاول والا ایک ٹاول والا احرام لے لینا آپ نے یہ ٹاول والا احرام ہے اور اس میں آپ چاہیں تو ایک پہلے پہن لے مطلب یہاں سے گھر سے پہن کے ائرپورٹ پہ چلیں وہاں پہ آپ جب لیٹ میں بیٹھنا ہو تو اس وقت وہاں پہ آپ نے اس کو دو نفل رکعت پڑھ کے تو پھر اس کے بعد آپ نے نیت کر لینی ہے گھر سے نیت کر کے نہ چلیں کیونکہ کوئی بال ٹوٹ سکتا ہے یا کچھ بھی ہو سکتا تو وہاں ائرپورٹ پہ جا کے آپ نیت کریں دو نفل رکعت پڑھ کے کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں میں عمرے کی نیت کرتا ہوں یہ آپ نے ائرپورٹ سے اگر آپ کی فلائٹ لہور سے ڈریکٹ جہاز جو ہے آپ کا جدے جا رہا ہے اگر راستے میں کہ اگر آپ کا کوئی وایا ریاض ہے یا وایا دبائی ہے یا کسی بھی مسکت والی سیٹ سے آپ کی کوئی فلائٹ جا رہی ہے تو اس میں آپ نے جو ہے نا لہور سے نہیں باندھنا اس میں آپ نے جہاں سے یہ اس کا وایا ہوگا وہاں سے جب فلائٹ اتنے اڑنے لگی تو آپ نے وہاں سے جا کے احرام باندھ کے تو وہاں پہ نیت کرنی ہے اس کے لیے آپ کو یعنی لہور سے یا اپنے شہر سے پہننے کی ضرورت نہیں ہے باندھنے کی احرام ایک تو ہو گیا جی یہ احرام آپ جو ٹاول والا ایک سادہ وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے یہ دو چادریں ہوتی ہیں اور یہ سادہ ہے جی احرام اس کی بھی یہ دو چادریں ہیں یہ آپ احتیاطا ایک ساتھ لے جائیں ویسے میرے پاس تو تین ہیں لیکن میں دو ہی لے کے جاؤں گا کافی ہیں میرے لیے یہ ایک آپ جو ہے نا یہ آپ نے پہن لینا ہے اور یہ آپ نے جو ہے یہ پہ کر مطلب اٹیچی میں رکھنا ہے جو آپ نے سامان جو ہے نا بک کرا دینا جہاز میں تو یہ آپ نے اٹیچی میں آپ نے رکھ لیا یہ آپ نے پہننے کے لیے رکھ لیا اور پھر آپ آجیں جوتی کی طرف یہ اوپن جوتی لینی ہے جو بھی اوپر سے اس طرح کی ہوگی بند جوتی جو ہے نا وہ جہنٹس نہیں پہن سکتا احرام کی عالت میں اس لیے جو آپ نے جوتی لینی ہے وہ اوپر سے اوپن ہو یہ میری دونوں جوتی ہیں اوپر سے اوپن ہیں ایک میں یہاں سے گھر سے پہن کے جاؤں گا جب احرام باندھ لوں گا ایک میں سپیر رکھوں گا اپنے پاس جو ادھر آپ پہن لے جا کے اگر آپ چاہیں آپ کو کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہے آپ سے تواف نہیں ہو رہا تو یہ آپ کو ضرورت پڑے تو آپ صاف جوتی ادھر تواف کے دوران بھی پہن سکتے ہیں اور پھر اگر آپ کو ضرورت پڑے تو صحیح کرتے وقت صفحہ مروہ پہ بھی آپ جوتی پہن کے کر سکتے ہیں یہ علماء اکرام نے فتبہ دیا ہوا اس کا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ پہن سکیں شرط یہ ہے کہ جوتی صاف ہونی چاہیے یہ ہو گئے جی دو جوتی ہیں ایک پہننے کے لیے ایک ساتھ لے کے جانے کے لیے اب یہ در آجائیں یہ سوٹ ہیں جی یہ دو سوٹ یہ ہیں ساتھ لے کے جانے کے لیے یہ ساتھ ہی ہے یہ رکھ لیں اور دو وائٹ لی ہیں وہاں پہ جمعہ پڑھنے کا وائٹ سوٹ میں کوئی زیادہ سواب ہے تو اس لیے یہ ساتھ رکھ لیں ایک آگیا جی اس میں یہ دیکھیں یہ رمال ہے یہ بھی بری کرمال ہوتا ہے جب وہاں گرمی وغیرہ ہوگی دھوپ ہوگی تو یہ آپ سر کے اوپر رکھ سکتے ہیں ایسے کر کے تاکہ سر کو دھوپ نہ لگے یہ بھی آپ نے اٹیچی میں ہی رکھنا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے ہینڈ کیری میں اس کے بعد جب وہاں آپ سر منڈوا لیتے ہیں ٹینڈ کروا لیتے ہیں تو اس کے لیے ٹوپی کی ضرورت پڑھے گی تو دو ٹوپییں لے لیں اگر ایک گندی ہوگی دوسری یوز کر سکتے ہیں اور یہ بھی ابھی فی الحال آپ کو راستے میں ضرور نہیں پڑھنی کیونکہ احرام کی آلت میں سر ننگا رکھنا شرط ہوتی ہے اگر آپ نے سر کے اوپر ٹوپی لے لی یا احرام کا پلہ ایک لے لیا تو دم لازم ہو جاتا ہے اس لیے آپ جو ہے نا اس کو اس کو بھی اپنے اٹیچی میں رکھ لیں پھر آجاتا جی اگر آپ وہاں پہ کسی زیارت کے لیے گارے ہیرا یا گارے سور جانا چاہتے ہیں کیونکہ کافی انچائی ہے بہت زیادہ وہاں پہ آپ کو زور لگتا ہے چڑھتے وغیر تو اس کے لیے آپ یہ سٹیک ایک لے لیں یہ دیکھیں یہ سٹیک ہے اس کو جتنی آپ کو چاہیے اتنی کر لیں جتنی چاہیے کم کر لیں یہ اس کے اندر اجسٹمنٹ دی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ ضرور لے جائیں تاکہ آپ کو آسانی سے وہاں چڑھنے کے لیے آسانی ہو جائیں جب آپ اس کو پکڑ کے چڑھیں گے تو یہ آپ کے لیے آسانی ہوگی یہ بھی آپ نے ایٹیچی میں ہی رکھ لینی ہے اس کے بعد آگیا جی ایک چشمہ یہ اگر آپ چاہیں تو آپ لے کے جا سکتے ہیں دھوب بہت زیادہ ہوتی ہے جب آپ چشمہ لگائیں گے تو آپ کو جو ہے نا ذرا سکون رہے گا آنکھوں کو دھوب نہیں پڑے گی ایک بلیک کلر کا چشمہ لے جائیں اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ آپ اپنی ہینڈ کیری میں لے جیئے گا اس کا وہ کوئی شنی ایک یہ میں نے فین لیا اگر وہاں پہ پہاڑی کے اوپر چڑھتے ہوئے یا کہیں زیادہ کرتے ہوئے گرمی لگے تو یہ آپ اپنے نیک یہ نیک فین یہ ایسے کر کے اس کو آپ آن کر لیں اور یہ آپ کی گردن کو اور مو کو پسینہ نہیں آنے لے گا یہ بہترین چیز ہے اگر آپ چاہیں تو یہ بھی لے کے جا سکتے ہیں اس کو بھی آپ نے جو ہے اپنے اٹیچی میں ہی رکھ لینا ہے ہینڈ گیری میں ابھی فیلحال اس کی ضرورت نہیں ہے ادھر جا کے پھر زیادتے کرتے وقت اس کی ضرورت پڑے گی اس کے بعد آگیا یہ دیکھیں یہ یہ بیلٹ ہے جب احرام پین بانتے ہیں تو یہ اس کے اوپر آ جاتا ہے اس طرح کے اور یہاں پہ اس کے پانی کی بوتل کی بھی جگہ بنی ہیں ایک پانی کی بوتل بھی آپ رکھ سکتے ہیں یہ بیلٹ آ گیا احرام کے اوپر باندھنے کے لیے یہ آپ باہر ہی رکھیں گے کیونکہ آپ نے احرام باندھنا ہے جا کے گھر سے باندھ کے جانا کیونکہ ڈریکٹ فلائٹ ہے ہماری جدے گی اور یہ ایک بیگ لے کے جائیں گے آپ یہ گلے میں ڈال لیں اس میں آپ نے ضروری اپنے کاغذات پیسے وغیرہ سارا کچھ آپ اس کے اندر رکھ لیں ایسے تاکہ آسانی سے آپ یہاں سے اپنا پاسپورٹ یا کوئی اور کسی قسم کوئی ڈاکومنٹس کی ضرورت پڑے بیسے ہم نے ویزے کی اور ہوتل ووچر کی اور ٹکٹ کی وہ تینوں کی ایک ایک کوپی کرا لیا ہمارے موبائل میں بھی مجھوڑ ہے اور ہم نے ایک کوپی بھی کرا لی ہے وہ بھی اس میں رکھے ہم لے کے جا سکتے ہیں یہ بھی ہم رکھیں گے باہری ساتھ لے کے جانے کے لیے پھر آ جاتے ہیں یہ ادھر کپڑے جب آپ کہیں مطلب جانا چاہیں باہر کسی مارکیٹ وغیرہ میں تو وہاں پہ آپ یہ لباس بھی پہن سکتے ہیں یہ شرٹ پینٹ ہے اور یہ پھر اسی طریقے سے یہ ایک اور پینٹ ہے اور یہ ساتھ اس کے یہ سارا کچھ یہ بھی آپ نے اپنے اٹیچی میں رکھ لیے اور یہ ایک رات کو پہننے کے لیے ٹروزر کیجول اس کے ساتھ ایک شرٹ ہے وہ بھی یہ ساتھ رکھ لیا آپ نے یہ وہاں ضرور پڑے گی اس کے بعد اگر آپ موبائل کی عادت یوز کرتے ہیں ہوتل کے اندر تو یہ اگر ہو سکے تو یہ اسٹینڈ آپ لے لیں یہ تقریبا دو ڈائیسو تین سو کا مل جاتا ہے آن لائن آپ یہ لے کے جا سکتے ہیں تاکہ آپ کا ہار نہ تھکے آپ رام سے رکھے آپ یوز کر سکتے ہیں چارچن کے لیے بھی آسان بہت آئیے یہ بھی آپ اسی میں رکھیں پھر آگیا جی اس کے بعد اگر آپ کی وہاں پہ طبیعت تھوڑی بہت خراب ہو جاتی ہے تو اس کے لیے اگر آپ چاہیں تو یہ سیرپ ہے گلے کا تھوڑا سا بھی گلہ درد ہوا خشکی سے یا کھانسی سے کسی ویسے آپ نے ایک سیرپ رات کو ایک چمچ پی لینا ساتھ ہے آپ لے جائیں دو پانیڈول کے پتے جسم اکثر وہاں تھے کیونکہ مشکت ہے تقریبا ڈھائی گھنٹے لگتے ہیں آپ کو عمرہ کرنے کے لیے اس میں زندہ تھک جاتا ہے تو اس وقت ایک پانیڈول اچھا ہے پانی کے ساتھ آپ یہ یوز کر سکتے ہیں یہ ویٹمنز ہیں یہ ملٹی ویٹمنز یہ ٹیبلٹ ہے یہ بھی آپ لے جائیں اگر آپ کی چیلیس سال سے اوپر عمر ہے یا پنتالیس سال سے تو پھر آپ لے جائیں ایک احتیاطاً اچھا ہے ایک گولی ڈیلی آپ کھا لیں تو اس میں آپ کو انرجی مل جائے گی یہ بھی ضرورت ہے اگر آپ وہاں سے یہ ساری چیزیں لیں گے تو ریالوں میں ملیں گے اور ریالوں میں جو ہے نا وہ پوری پوری ڈبی دیتے ہیں اگر ہم ان کو کہیں گے نا مطلب یہ ایک پتہ دے دیں یا دو دے دیں یہ نہیں دیتے وہ پورا پوری پیکٹ دیتے ہیں یہ ایک ہے جی کلینا جیل یہ دانے وغیرہ چہرے پر نکل آتے ہیں کسی بھی اللرجی کی ویسے تو یہ اس کے لیے دی بیسٹ ہے یہ میں یوز کر رہا ہوں کبھی دانے نکل آتے ہیں تو یہ بھی ایک احتیاط ہے رکھ لیں مجھے کیونکہ بی پی کا مسئلہ ہے میں نے یہ نورویسک لیا ایک پورا پیکٹ لے لیا ہے تو یہ بھی آپ رکھ لیں تاکہ اگر آپ کو کبھی گرمی سے یا بھوک کی ویسے یا ثقابت کی ویسے بی پی شوٹ کریں تو اس وقت آپ نے یہ ایک گولی رات کو لے لینی ہے وہاں پہ اور یہ کیب لی ہے زیادہ ہو سوری پڑھ رہا ہو تو یہ بھی احتیاط ہے آپ جب پینچر پہنے تو یہ ساتھ ایک کیب بھی رکھ رکھ لیں اس کے بعد ایک سابون لیا ہے جی نہانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے یہ آپ ضرور لے کے جائیے گا کیونکہ وہاں پہ جو سستے سستہ بھی سابون ہوگا وہ پانچ ریال کا ہے تو پھر یہاں پہ کیونکہ سو 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 اوڈیٹس ہوگا مل جاتا ہے یہ بھی آپ لے کے جائیں ایک ٹاول لے جائیں آپ چھوٹے سائز کا لے کے جائیں تاکہ وہ بہت زیادہ جگہ بھی نہ گئے رہے آپ کی اور آپ ویٹ بھی نہ پڑے اور اگر آپ کے پاس ویٹ زیادہ نہیں ہے تو پھر آپ بیشہ کا بڑا ٹاول بھی لے جائیں یہ بھی آپ اس میں ہی رکھیں گے اس کے بعد آگیا یہ ایک میرا بی پی اپریٹر ہے کیونکہ میرا بی پی ہائی ہو جاتا ہے بعض اگر تو یہ میں بی پی اپریٹر سار لے کے جا رہا ہوں تاکہ وہاں پہ اگر کوئی مجھے شک پڑے تو فورا جو ہے نا بی پی کا جو ہے نا آپ نے فورا جو ہے نا اسی وقت بی پی چیک کر لینا ہے اگر آپ بی پی ہائی لگے تو فورا گولی کھا لیں وہاں پہ ڈاکٹر نہیں جلدی ملتا اگر ملے تو مہنگا گولیاں بھی یعنی وہاں میڈیسن ساری مہنگی ہے یہ بھی آپ نے اسی میں رکھنا ہے جی یہ ساری چیزیں آپ کو میں نے دکھا دی ہیں شوز بھی ہو گئے ایک آپ نے یہ جوگر لے کے جانے ہیں جی یہ جوگر بڑی زبرزر چیز ہے جوگر آپ لے جائیں جب آپ حرم کے اندر جائیں گے یا حرام کی آلت میں ہو گئے تب آپ نے جوگر نہیں پہننے تب آپ نے صرف اوپن جوتی پہننی ہے جب آپ وہاں سے نکلیں گے باہر جب آپ وہاں سے باہر نکلیں گے حرم کے حدود سے باہر آجیں گے اور سار منڈو آلیں گے تو آپ احرام کی حالت سے باہر آجاتے ہیں اس وقت سار منڈو آنے کے بعد ٹینٹ کرانے کے بعد پھر آپ نے احرام کھول دینا اس کے بعد آپ رام سے جوگر پہنیں اور وہاں گمیں پھریں بزاروں میں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن احرام کی حالت میں آپ کو اوپن جوتی پہننی ضروری ہے یہ سارا کچھ میں نے جو ضروری چیزیں تھی یہ میں نے آپ کو بتا دی یہ ساتھ لے کے جانے اگر آپ چائے کے شکین ہے تو یہاں ڈسپوزیبل وہ آپ لے جائیں وہ بیک لے جائیں جو ہوتے ہیں ٹی پیک وہ لے جائیں اور ایک کوئی بھی دودھ لے جائیں جو خوشک دودھ ہوتا ہے تو وہاں پہ کیٹل لے جائیں اپنے گھر سے تو وہ ساتھ آپ چائے بنا کے پی سکتے ہیں ہوتل کے اندر وہاں کچھن ہوتا ہے اگر آپ وہاں سے پیئیں گے چائے تو ایک چائے کا جو ہے وہ دو ریال کا آپ کو ملے گا لیکن جو یہاں سے آپ لے جائیں گے وہ آپ کو بہت ہی یعنی سمجھ لیں وہ چند روپوں میں آپ کو ملے گا پڑے گا وہاں لے کے جانا جو خود لے کے جاتے ہیں تو یہ آپ کے آج کی مختصر سی میں نے آپ کو ویڈیو بتائی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کو شیئر کریں انشاءاللہ اب میں آگے آپ کو جو ہے نا یہاں سے ائرپورٹ پر جاؤں گا الہور اور پھر وہاں سے جدے اتروں گا وہ جو بھی راستے کی ساری ڈیٹیل ویڈیو ہوگی نا وہ پھر میں آپ کو نیکسٹ انشاءاللہ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ہم کتنے بجے لاہور سے چلے جدے کتنے بجے پہنچے اور جدہ سے پھر مکہ میں کتنا ٹائم ہمارا لگا اور مکہ میں ہوتل تک کی ایک ویڈیو میں آپ کو راستے کی مکمل تفسیر کے ساتھ بتاؤں گا اس کے بعد پھر جب ہم عمرہ کریں گے وہ ساری بتاؤں گا پھر آپ کو شاپنگ سینٹر وہاں کے جترے بھی کہاں کہاں سے کون کون سی چیز ملتی ہے سستی کون سی ملتی ہے ہوتل کون سی ہیں یہ سارے اس ٹور میں انشاءاللہ اس عمرے کے ٹور میں میں آپ کو ہر ایک چیز کی تفصیل سے بتانے والا ہوں زیارتیں بھی کرانے والا ہوں مکہ کی ساری زیارتیں مدینہ کی ساری زیارتیں میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا انشاءاللہ آپ کی نالج میں بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے میں آپ کو ساری زیارتیں اور سارا ٹور کا مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا ہمارا یہ پیکج کتنے میں ملا ہوتل کیسا ہے سارا کچھ آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا اوکے جی اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اوکے میرے چینل کو سبسکرائب کریں پاکستان زندہ بار اللہ حافظ